شہر قائط میں سیاسی پارہ ہائے ہونے لگا ایم کیوم نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا کراچی کے باخر جناہ میں جلسے کے لیے پنڈال سوچ گیا بیس فوٹ اونچا اس سے فٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار خداب کریں گے متحدہ رہنما انیس قائم خانی جلسہ کا دورہ کر چکے بولے آج کا جلسہ نئی سیاسی تاریخ خرط رکم کرے گا جلد اندرون سندھ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے ایم کیوم چھے ماہ سے اپنی مہم چلا رہی ہے اس میں پانچ مقامی جلسے کی ہیں آج مرکزی جلسہ ہونے جا رہا ہے اور بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ کراچی والے لکھ لیں گے دوہزار اٹھائرہ میں جو ان کا منڈیٹ ٹھوری کیا گیا وہ نو آٹھ فروری کو واپس آئے گا اور آج کراچی والے بال لگل کے مہر لگائیں گے کہ وہ ایم کیوم پاکستان کے ساتھ ہیں ایم کیوم وہی جماعت ہے جہاں خواتین کے حوالے سے بڑا اچھا انتظام کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں خواتین کا بڑا اعترام ہے دو تاریخ کو ہیدرباد میں جلسہ ہے چار تاریخ کو مرپخاص میں جلسہ ہے اور مختلف علاقوں میں اس کے بعد بھی مختلف علاقوں میں جلسے چلتے رہے ہیں ایم کیوم کے لوگوں نے حملہ کیا تردیم کی رات محمدہ کی طریق توپورٹ کی اور دھنکیاں نہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ابتلاع دی گئے پولس رینجرز کو وہ تو وہاں آئے جو وہاں کام رہی ہونی تھی وہ کی بھی ایکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے سب کی خواہش ہے کہ یہ آٹھ فر ویک ایک ایکشن پھر امن ماہوں میں ہو جائیں وہ ممکن نہیں ہو ایمکیم کے لوگوں نے ڈسٹریک سینٹرل میں ہمارے دفتر پر حملہ کیا کاروائی مصطفیٰ کمال کے بیانات کا تسلسل ہے راہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کے الزامات کہا مصطفیٰ کمال نے کہا ہم لڑنے پر آئیں تو کوئی جیت نہیں سکتا ایمکیم کا خیال تھا سینٹرل میں کوئی اور دفتر نہیں کھول سکتا حملے کی ویڈیوز پولیس اور رینجرز کو دے دیں انتخابی قہمہ قہمی اور روشپار اقاب نے جنوبی پنجاب کے لیے پرواز پڑھ لی صدر استحقام پاکستان پاٹی آج خانوال کا دورہ کریں گے عبدالعلیم قان پیپی دو سو نو میں انتخابی مہم کا جازہ لیں گے مختلف یونین کامسلز کے شیورمنٹ سے ملاقات کریں گے آئی پی پی راہنما خانوال کی صوبائی نشست پیپی دو سو نو سے امید بار انتخابات سے قابل سیاسی کارکنان کا لہو گرمانی کمیشن چھٹی کے روز مختلف سیاسی جواعتیں میدان میں اتر پڑی لاہور کے ٹاؤنشپ گراؤن میں پیپلز پارٹی کا پاور شو کارکنان کی بڑی دادا جلسہ گاہ میں پہنچ گئی براول فٹو جیالوں سے خطاب کریں گے این اے 127 سے اپنے لیے ووٹ مانگیں گے این اے 127 سے نون لی کے اطاعت تارڑ مدد مقابل ہیں پیٹے کی حمایت زہیر عباس کھوکر کے ساتھ جلسے کے ڈی اے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات سینکڑو اہلکار تینات اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزرٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم ملک کو اس گرداب سے اس بہران سے جس بہران کا وہ شکار ہے اس وقت آپ ہمارے اوپر عظمات کریں ہم ان دونوں مسائل کی اوپر کابو پائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھائیں گے 2018 کے انتخابات کا نتیجہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا لیگی رہنما رانس ناولا کا فیصل آباد کے انتخابی حلقے میں خطاب کہا بہران کی ذمہ داری میشت تباہ کرنے والوں پر ہے ایسے فرد کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت نہیں جب پاکستان خوشحال ہو رہا تھا تو ایک سازش کی گئی ہمارے دور حکومت میں دہشتگردی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا تخت لاہور کی انتخابی جنگ نونڈیگ بھی میدان میں آتا ہے حمزہ شہباز این اے 118 میں کارکنوں سے خطاب کریں گے بھارٹی گیٹ میں انتخابی دفتر کا افتتا کیا جائے گا شاندار استقبال کے لیے کارکنوں نے تیاری پکڑ لی ڈانس کے لیے گھوڑے بھی پہنچا دیے گئے شویب ملک زندگی کی نئی ایننگز سابقہ اہلیا نے مبارک بات دے دی سانیا مرزا نے کومک ریکیٹر کو شادی کی مبارک بات دی ٹینسٹار کی بہن انم مرزا نے کہا سانیا نے شویب کو نئے سفر کے آخاز پر مبارک بات دی دونوں کی طلاق کو قیمہ ہو چکے سانیا نے ذاتی زندگی کو ہمیشہ لوگوں سے دور رکھا ادھر سانیا کے والد عمران مرزا نے تصدیق کی کہ سانیا نے شویب سے خلالی بانی پی جائے کی کیسز سننے والے جسٹر لمبی چھٹی مانکلی احتساب عدالت کے جسٹر محمد بشیر کی طبیعت کی ناساسی ریٹائرمنٹ تک میڈیکل لیپ مانکلی چھٹیوں کے لیے اسلامباب آئی کورٹ اور وزارت قانون انصاف کو خط لکھ دیا جوج محمد بشیر چاپہ مارچ دوسار چاپہ سکور ریٹائر ہوں کے ادھر توشہ خانہ ریفرنس کیس دو گواہوں کے بیانات کلم بند ایک پر جرہ مکمل سماعت 23 جنفری تک ملتوی نو مہی کے بارہ کیسز بھی سماعت پر بغیر کارفائی 24 جنفری تک ملتوی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس تارک محمود بینچ میں شامل دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں توہینے الیکشن کمیشن جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں تیرنخنی بینچ کل سماعت کرے گا آٹھ فر وی کے انتخابات ملک مستقبل کا فیصلہ کریں گے بانی پی جے نے نوجوان نسل میں گالن گلوش کے کلچر کو فروغ دیا متحد ہو کر ملکوں مشکل سے نکالنے کی سرورت ہے فاجہ سادر فیق کا لاہور پہ بھرکر سے خیطہ کہا بھیک سے پاکستان نہیں چل سکتا کوئی اب بھیک دیتا بھی نہیں دوسری جانے پارٹی ڈسپنٹ کے خلاف برزی پر پنجاب میں انتخابات کے لیے چار ارب دس کروڑ روپے کی گرانٹ منظور وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجراس موسیٰ نکوی نے کہا فری اینڈ فیر الیکشن کا انقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا تمام جماعتوں کو یکسہ لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کی جائے گی تمام امیدواروں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر ضرور کاروائی ہوگی پاکستان میں صحابتی تنظیبوں کا میڈیا کی آسادی پر پابندیوں پر اصحار تشبیش فری میڈیا کے لیے صحابتی یونینز اور پریس کلپز کا اتحاد بنانے کا فیصلہ نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں صحابتی تنظیبوں کا مشترکہ اچلاس شرکہ نے کہا کوشش کی جا رہی ہے سینسرشپ نافذ کی جوائے میڈیا ورکرز قاموش رہے تو صورتحال مسید افتر ہو جائے گی میڈیا ہاؤسز پر کسی بھی حملے کے خلاف مشترکہ مساہمت پر اتفاق ناظرین اس وقت پاکستان فیموس پارٹی جو کہ لاہور میں اپنی پاور شو کا مظاہرہ کرنے جاری ہے اینیٹو ستائیس جہاں پر فلاول بوٹن زرداری خود میدان میں موجود ہیں چونکہ ہم اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر کی عادت بھی موجود ہیں سید مراد علی شاہ اس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی کیا توقعات ہیں پنجاب سے لاہور سے سلام علیکم جی کیا لگتا ہے آپ کو یہ تو نونلی کا گھر سمجھ جاتا ہے پنجاب اور لاہور آپ کو کیا لگتا ہے کیا تک شکار کرے گا تیر سے یہ نونلی کا گھر نہیں ہے لاہور وہ جگہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی نے جنم لیا تھا ہماری کچھ الیکشن سے واقعی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے اور اسی وجہ سے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود لاہور سے الیکشن لڑے اور لاہور کے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کو ایک بہتر آپشن دے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے چیمن زلفقار علی بھٹو شہید ہماری چیپسن محترمہ بینظیر بھٹو شہید لاہور سے الیکشن لڑی اور بڑی ماجن سے جیتی اب ہمارے چیمن بلاول بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن بڑی ماجن سے جیتیں گے پاکستان بیبس پارٹی کے رہنمہ مراد علی شاہ کا کیا کہنا تھا یہ آپ نے جانا آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون نے اپنے گھر لاہور میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا راہنمہ نون لیگ حمزہ شہباس اینے ایک سو اٹھارہ میں کارکنوں سے خطاب کریں گے حمزہ شہباس کے استقبال کے لیے کارکنوں کی تیاریاں مکمل ہیں دھول کی تھا پر گھوڑوں کا ڈانس بھی کروایا جا رہا ہے حمزہ شہباس بھاٹی گیٹ میں انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کریں گے نون لیگ نے اپنے گھر لاہور میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا راہنمہ نون لیگ حمزہ شہباس اینے ایک سو اٹھارہ میں کارکنوں سے خطاب کریں گے حمزہ شہباس کے استقبال کے لیے کارکنوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں